بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرانچ کہاوت پاؤں کی موچ اور چھوٹی سوچ انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی چھوٹی سوچ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی سمندر سے ایک مچھلی پکڑ کے لائیا اور اسے اپنے گھر میں مجود کونے میں ڈال دیا اس کونے میں مینڈکوں کی حکومت تھی مینڈکوں نے جب ایک نئی چیز دیکھی تو پہلے تو ڈرے گھبرائے دور دور گھومنے لگے آخر ایک بڑے مینڈک نے حمد دکھائی اور مچھلی کی تھوڑا قریب گیا اور پوچھا تم کون ہو میں مچھلی ہوں مچھلی نے جواب دیا مینڈک تم کہاں سے آجو مچھلی سمندر سے مینڈک وہ کیا ہوتا ہے مچھلی وہ بہت بڑا ہوتا ہے اس میں پانی ہوتا ہے مینڈک نے کہا کتنا بڑا مچھلی بہت بڑا یہ سن کر مینڈک نے اپنے گرد چھوٹا سا گول چکر کٹا اور پھر مچھلی سے پوچھا کیا اتنا بڑا ہوتا ہے مچھلی مسکرائی اور بولی نہیں بڑا ہوتا ہے مینڈک نے تھوڑا بڑا چکر لگایا اور کہا اتنا بڑا مچھلی ہنسی اور کہا نہیں بڑا ہوتا ہے مینڈک اب جوش میں آ گیا اس نے آدھے کونے کا چکر لگا کر مچھلی کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو کہ اب مچھلی نے پھر نفی میں سار ہلایا اب تو مینڈک نے پوری رفتار سے پورے کونے کا چکر لگایا اور مچھلی سے کہا اب اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے مچھلی مسکرائی اور مینڈک سے کہا تمہارا قصور نہیں ہے تمہاری سوچی اس کونے تک ہے اسی طرح ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی سوچی ہے اس کونے کے مینڈک کے برابر ہوتی ہے ان کو لگتا ہے کہ وہی اپنے عقائد اور نظریات میں سچے اور کھر ہیں ایسے لوگوں سے لڑائی یا بحث کرنے کی بجائے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور ان کی سوچ پر مسکرا کر آگے بڑھ جائیں اسی طرح اگر آپ کو سبق اماؤس سٹوریس سنا پسند دیں تو پلیز میری چینل کو سبکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں